بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پروگرامز اور ٹاک شوز کر رہی ہے کہ آرمی چیف کا دورہ کے ساتھ تک کامیاب ہو سکتا ہے اسی دوران ہی انڈیا نے موڈی نے اپنی سپریم کورٹ کو وہاں کی عدالت کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر جو 370A آرٹیکل ہے اس کو وہاں پر ختم کروانے میں فیصلہ سنوائی اور سپریم کورٹ کو استعمال کیا تو آرمی چیف کے دورے کے موقعے پر انڈیا کی جانب سے اس قسم کا میسج آنا یہ ایک کلیر میسج ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ہے بدستور کشمیر کے اوپر اپنی جو قبضی کی صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے لیکن آرمی چیف چیزانل آسامنیر نے اس دورے میں نہ صرف یہ جو پینٹاکون اور سنٹاکوم کے سرپڑا ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں اور اس کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کو بھی اس حوالے سے میسج گنوے کیا ہے اور انہوں نے عمران خان کی فیور میں جو بات کی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں عمران خان جب اپنی حکومت میں تھا اور عمران خان کی اس پہلے بھی جو پوزیشن رہی کشمیر کے معاملے پر فلسطین کے معاملے پر مسلمانوں کی صورتحال پر اور دنیا بھر میں ہونے والے مسلمانوں کے اوپر سلم و ستم کی حوالے سے یا کوئی بھی اس حوالے سے بات ہوتی تھی تو عمران خان اس کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا تھا عمران خان اس کے اوپر بابانگے دوحل بات کرتا تھا اور کھل کر اظہار خیال کرتا تھا اور جو بھی جو بھی مسلمانوں کے خلاف کشمیر کے خلاف فلسطین کے خلاف بات کرتا تھا عمران خان اس کو صحیح معنوں میں دو ٹوک جواب دیتا تھا اور عمران خان کے دورے حکومت میں انڈیا نے ایک مرتبہ حملہ بھی کر دیا پھر موٹی نے جس طریقے سے اپنا موقف رکھا عمران خان نے نہ صرف موٹی کو بے نقاب کیا انڈیا کی حملے کو نقام بنایا اور اس کے بعد پھر عمران خان کے دورے حکومت میں نہ انڈیا اور انڈیا کی جتنے تمام اتحادی ہیں ان کو ان کو اتنی حمت اور جورت ہی نہیں ہوئی کہ ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی بات کر سکیں عمران خان کی موجودگی میں پاکستان کے اوپر کوئی حملے کی بات کر سکیں پاکستان کے خلاف کوئی زہر اگل سکیں ان کی حمد ہی نہیں ہوئی ان کو اتنی جورت ہی نہیں ہوئی یہ عمران خان کا دار اور خواہ تھا یہ عمران خان کی انٹرنیشنل پوزیسن تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان میں اور انٹرنیشنل عالمی دنیا میں اس کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے بائیڈن انتظامیہ نے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حوالے سے یہ میسیج کنوے کیا ہے کہ جو بھارتی معاملات ہیں وہ پاکستان کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں خاص طور پر کشمیر کو لے کر اب کشمیر کے اوپر جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں جو پاکستان کے اس وقت نگران حکومت ہے انہوں نے موقف تو دیا ہے انہوں نے بات تو کی ہے لیکن وہ اتنی مضبوط دوانہ اور اتنی طاقت بر نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کا نوٹس لے سکے اس وجہ سے جب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے بائیڈن انتظامیہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے تو وہاں پر اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان دیکھیں عمران خان نے اس وقت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم تھے عمران خان نے دورہ کیا امریکہ کا اور عمران خان نے ڈانلڈ ٹرم کی سامنے بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ کشمیر کا مسئلہ پڑھا ہوا ہے اس کو آپ ٹھیک کریں عمران خان نے کہا کہ دنیا میں فلسطین کا مسئلہ پڑھا ہوا ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اور جہاں جہاں اور ان دنوں میں تو خیر افغانستان کی جنگ بھی جاری تھی ان دنوں میں افغانستان کے حالات و واقعات تھے عمران خان نے ڈانلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ افغانستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں افغانستان کے اندر جو صوتحال ہے اس کا براہ راست جمع دار امریکہ ہے اور امریکہ نے اس جنگ کو شروع کر کے اس جنگ کے اندر پاکستان کو شامل کر کے پاکستان کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کیا اور عمران خان کے بعد وہ پھر ست ثابت ہوئے کہ بیس سال بعد امریکہ کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا امریکہ کو یہاں پھر سارا سمان اسلا وغیرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور عمران خان کی وہ تمام باتیں ست ثابت ہوئے کہ آخر کار مزاقرات کے ذریعے ہی تمام معاملات حل ہوتے ہیں تو آج بائیڈن انتظامیہ نے جو بات کی ہے وہ عمران خان کی وہی بات اور عمران خان کی وہی نیریٹیب بیانیاں اور اس کی حمایت اور اس کی فتح اور اس کی چیت ہے کہ عمران خان کا بیانیاں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے ڈائیلوگ کے ذریعے مزاقرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائیں اب یہ میسج کھنوی کیا گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل آسمانیر آج کل ویسی امریکہ کے طور پر ہیں تو دو تین بڑی ڈمانچ کی گئی ہیں اب بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ جب عمران خان کی حکمت کو یہاں سے گھر بھیجا گیا عمران خان کی حکمت کا تختہ الٹا گیا تو عمران خان نے اس وقت امریکہ کے خلاف جو ایک بیانیاں بنایا وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بکا پاکستان کے اندر بڑا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا اس کی وجہ سے عمران خان بہت زیادہ پاپلر ہو گیا اب امریکہ کو اس کی بڑی تخلیف ہوتی تھی امریکہ کو اس کا بڑا درد اٹھتا تھا امریکہ کو اس میں بڑے مروڑ اٹھتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص جس کو ہم زیرو کرنے چلے تھے وہ تو اب آب میں پاپلر ہو گیا اب آب میں مقبول ہو گیا اور مقبولیت کا علم یہ ہے کہ آج وہ ہمیں للکارتا ہے تو آخر کار بائیڈن انتظامیہ کو مجبوراں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور عمران خان سے معافی مانگنی پڑی اور آج وقت آ گیا ہے کہ جو ڈیمانڈز ان کی جانب سے یا ان کی جانب سے جو باتیں رکھی گئی ہیں وہ سیم وہی ہیں جو عمران خان کرتا ہے عمران خان کی جانب سے دو تین ڈیمانڈز تھی الیکشن کروانا صاف اور شفاف انقاد اس کا ممکن بنانا چیف الیکشن کمیسنر کو گھر پھیسنا اور ملک میں عوامی عدالت میں یہ فیصلہ کرنے کی فیصلہ کرنے کا حق عوام کو دینا کہ وہ فیصلہ کریں یہی باتیں جو ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کی گئی ہیں کہ ہر صورت میں آپ نے ایک تو انتخابات کو یقینی بنانا اور جو انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے جب معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی انہی شرائط کے اوپر تھا باقی تو بے تہاشا شرطیں ہوتی ہیں اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے لیکن جہاں پر ایک جو بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے انتخابات کو یقینی بنانا ہے پاکستان میں اور ایم ایف نے خاص طور پر امران خان سے آکی ملاقات بھی کی تھی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے ایم ایف کی سر بنانے اور اس کے اندر امران خان نے اسی شرط کے اوپر ہی اس ایگریمنٹ کے سپورٹ کی اس معاہدی کے سپورٹ کی کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے تو آج یہ جو امریکی صدر ہے اس نے امران خان کی رہائی اور امران خان کے مطالبات ان کی حمایت کی ہے ان کی سپورٹ کی ہے اور اس کے حق میں بات کی ہے اور پاکستان کے آرمی چیف جانل آسم نیر کو اس حوالے سے کنویگ کر دیا اور بتا دیا ہے کہ پاکستانی حالات اگر بگڑتے جاتے ہیں اگر حالات خراب ہوتے جاتے ہیں تو یہ خطے کے لیے خطے کے تواصن کے لیے خطے کے سوتحال کے لیے پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کے معاشر استحکام کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ جو ڈیمانڈ ہیں آخر کار امران خان کی ڈیمانڈ ایکسپٹ کی گئی امران خان کی جتو جہد کامیاب ہوئی امران خان کی جتو جہد کی فتح ہوئی اور امران خان کی بیانیے کی جیت ہوئی اور اب امران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی جانب سے بھی میسنج کنویگ کیا گیا ہے موسیقی